ہیلو کیسے ہیں آپ تو چلے آج میں بتاہیوں کہ ڈھنڈ کی سامین میں ڈھے کیسے جماتے ہیں اور کون کونساں ڈیپس پھولو کیے جاتا ہے جس سے اچھاں ڈھئی جم کر تیار ہو جو چلے بننا بتاتے ہیں آپ کو آج میں تو پھولک سے دھنڈ کی کاسکت نہیں کہا کہ جمتا ہے کہ کچھ دھی جمتا ہے کیا ڈھی نہیں جمتا آج میں اچھاں نہیں جمتا ہے تو چلے آج میں ایٹھ پھولک پھولک کری رو fers بلکل ایکورٹ دہی جم کر تیار ہوگا تو یہ میں نے دودھ اچھا گرم کر لیا ہے میں نے اچھے سے کٹوڑا کو دھو لیا تھا جس بہتر میں جمع سکے اور اس میں میں دہی ڈال کر دھیرے دھیرے میں جمعاتے جا رہی ہوں تو آپ زیادہ دودھ کو کھولتے میں نہیں رکھنا ہے اتنا دودھ گرم کرنا ہے جس سے ہم انگلی ڈال سکتے ہیں تو اس میں سارا دہی ہم ڈال دیئے ہیں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دہی کے اندر سارا دہی اچھی طرح سے دو تین بار ہم چمس سے ملا دے رہے ہیں جس اچھی طرح سے دہی مل جائے گا دودھ میں تو اچھا دہی ہمارا جمع کر تیار ہوگا تو اچھا طرح سے میں نے دہی کو چلا لیا ہے دودھ میں ڈال کر اب اس کے بعد میں نے ڈھک دیا ہے ڈھکنے کے بعد یہ پولو تین ہے پولو تین دیکھ رہے ہیں یہ سبجی میں سبجی لے گیا تو وہی پولو تین ہے جو ہم فیک دیتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر رکھ دیا ہے اور اس کو میں نے بان دیا اس طرح سے جس سے اس کا گرمہٹ سے دہی جمعے گا اگر اچھے سے نئی پولو تین بانیں گے یہ موٹا پولو تین ہے ہم تو ایک اور پولو تین اس کے اندر ہم ڈال کر دھک دیتے ہیں اچھا دہی ہمارا جمع کر تیار ہو تو ایک اور میں پولو تین اس طرح سے لیا ہے اب فول کر دیا جسے گرمہٹ ہوگا تو یہ دہی اچھا جمع کر تیار ہوگا اور بہت بڑیا یہ دہی جمع کر تیار ہو جائے گا اب سب سے پہلا اب یہ کام میں ہو گیا اور یہ آٹی کا ہمارا کنٹینر ہے اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں اور اس طرح سے آٹے کے اندر ہم گڑھے جیسے ہم بنا لیتے ہیں سپ اس کے اندر ہم دہی کا بال ڈالیں گے جو دہی میں نے رکھا اس کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں جس سے آٹے کی گرمہٹ ہوگی تو دہی جمعے گا دہی سائر سائر میں آٹا ہوئی اس طرح سے میں نے کر دیا اور ڈھک دیتے ہیں سو opera دیکھئے دہی اس طرح سے جمع کر تیار ہوگئا ہے گتنا سندر کتنا بڑیا دہی ہمارے جمع کر تیار ہوگی چکا ہی کوئی کہہ سکتا اکہ طرح میں دہی نہیں کیں صدر زیادے کا پھر ، دہی جمع کر تیار ہوگئے گا لیکن دیکھئے ، میں نے دہی جمع کر بہوک کتنا سندر و کتنا بڑیا یہ جمع کر تیار ہی حسن سوڑ مارکٹ کی جیسے اور کتنا بڑیا ہے دہی ہمارے جم کے بند کر رہے ہیں تو آپ اسی طرح ٹھنڈ میں دہی جمعائیے اور اپنا ٹپس اور فولو ہمیں بتائیے اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے اور ٹھنڈ کا سمایہ بیماری سمایہ